جمعات الودا یعنی رمضان المبارک کا لاشٹ جمع آخری جمع اس جمع کی فضیلت کیا ہے اور اس جمع میں نماز کا کیا مسئلہ خصوصا قضاء عمری کہتے ہیں کہ اگر کوئی قضاء نماز پڑھ لے گا تو پھر پوری زندگی بھر کی قضاء نماز اس کے لئے معاف ہو جائے گی اسی طرح اس جمع میں لاشٹ جمع میں جمعات الودا کا خدبہ یعنی ایک الگ سے خدبہ پڑھا جاتا ہے جو آخری جمع کے لئے مخصوص سمجھا جاتا ہے تو ان کی حقیقت کیا ہے اسی کو میں اسی ویڈیو میں آپ کے سامنے کلیر کرنا چاہوں گا سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ لیجئے دین میں شریعت میں نئی بات ایجاد کرنا گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانا جہنم ہے اسی لئے ہم اپنی مرضی سے کوئی دین میں نئی بات پیدا نہیں کر سکتے اور نئی بات دین میں لاغو کرنا پیدا کرنا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے جہنم کا راستہ ہے اب سمجھئے یہ جو لاشٹ جمعہ ہے رمضان المبارک کے مہینے کا لاشٹ جمعہ اس بارے میں کوئی بھی صحیح روایت کوئی بھی کوئی اثر صحابہ کا قول اس پر کوئی کچھ بھی نہیں ہے اسی لئے بعض موضوع منگھڑت روایتیں یعنی ایسی روایتیں جو جھوٹی ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے لوگ حدیث کو بدنام کرنے کے لئے اپنی طرف سے کچھ باتیں گھڑ کے حدیث کا نام لے کر بیان کرتے ہیں اس کو موضوع کہتے ہیں تو کچھ موضوع روایتیں اس بارے میں موجود ہیں کہ رمضان المبارک کے لاشٹ جمعہ کی فلا فضیلت ہے جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ عام رمضان کے دنوں میں جو عام رمضان کے جمعہ کی جو فضیلت ہے وہی فضیلت لاشٹ جمعہ کی بھی ہے یعنی یہ سمجھنا لاشٹ جمعہ کی الگ سے کوئی فضیلت ہے لاشٹ جمعہ میں کوئی الگ سے برکت ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتایا نہ صحابہ نے کبھی بتایا پتا چلا کہ یہ جو الگ سے اس دن کی اس وقت کی فضیلت بیان کی جاتی ہے سراسر غلط ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جہاں تک نماز کی بات ہے نماز بھی منگھڑت ہے کوئی کوئی ایسی روایت نہیں ہو سکتی علماء نے اس طرح کی روایتوں کا رد کیا ہے کہا ہے کہ یہ تو منگھڑت ہے جبکہ قضا و نماز پڑھنا فرض ہے ضروری ہے قضا و نماز کسی ایک دو نماز کے پڑھ لینے سے پوری نماز ساکت نہیں ہو سکتی اگر آپ نے کیونکہ حدیث میں آتا ہے قضا و نماز قرض ہے اور اللہ کا حق ہے کہ جتنے جلدی ہو سکے اس کا قرض ادا کرو اور جب قضا و نماز قرض ہے آپ نے کسی سے سو روپے قرض لیا ہے آپ کہیں گے دو روپے دے دوں گا تو کام نکل جائے گا میرا سو روپے کے برابر نہیں ہو سکتا اگر آپ نے سو روپے قرض لیا ہے تو سو روپے جب تک آپ ادا نہیں کریں گے تب تک آپ قرض سے قرض کی تلافی نہیں کر سکتے اسی طرح یہ جو قضا نماز ہے یہ بھی بطور قرض ہے جب آپ نے نماز چھوڑی ہے تو ادا کرنا پڑے گا یہ قرض ہے آپ کے اوپر آپ ایک جمعہ میں لاش جمعہ میں پڑھ کے چاہیں گے کہ چلو ستر سال کی جو ہے نماز میری اگر ہے تو وہ بھی معاف ہو جائے گی غلط ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ لوگوں کو شیطان کے چکر میں ڈالا جا رہا ہے شیطان بہکا رہا ہے تاکہ شیطانی چال یہاں چلا جا سکے شیطان اپنا چال چل کر شریعت کا نام لے کے بڑی بہت قیمتی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں شریعت کا نام لے کر شیطان آپ کو خس کرا کے غلط راستے پہ لینا چاہتا ہے چاہتا ہے کہ قیامت میں آپ سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے اور آپ نے اس طرح غلط سوچ کر غلط جو ہے منگھڑت حدیث سن کر جو ہے آپ اس کو صحیح سمجھ کر جو ہے بیٹھے رہیں گے قیامت میں آپ کی پکڑ ہو جائے گی شیطان تو یہی چاہتا ہے اور یہی آپ سے کروا رہا ہے کہ آپ اس طرح کی جو ہے غلط سلط طریقے سے نماز ادا کریں اس طرح جو ہے منمانی کریں قضا نماز سے دور بھاگ جائیں اور پھنس جائیں آپ شیطانی چال ہے یہ کیا ہو سکتا ہے اور فضیلت جہاں تک فضیلت کے بعد میں کر رہا تھا بھی فضیلت فضیلت آپ اپنی مرضی سے بیان کر دیں گے کوئی مولوی کوئی مفتی کوئی علم اپنی مرضی سے فضیلت گھر دے گا کیا نہیں گھر سکتا فضیلت بیان کرنے کا حق اللہ کو ہے فضیلت بیان کرنے کا حق نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اسی لئے میں کھل کر کہنا چاہتا ہوں کیا ہمارے نبی نے آخری جمعہ رمضان کے آخری جمعہ کی فضیلت بیان کی ہے نہیں کی ہے نیسہی روایت نیزعیف روایت کہیں موجود نہیں ہے لوگ پتہ نہیں کہاں سے اپنی اپنی مرضی سے وٹس اپ پہ فیس بک پہ اور دوسرے سوشیل میڈیا میڈیا وغیرہ پہ اس طرح کا اپنا دھندہ چلاتے رہتے ہیں خدا جانے اللہ رحم کرے اسی طرح رمضان کے لاشت جمعہ میں جو خدبہ پڑھا جاتا ہے کہتے ہیں کہ الودائی خدبہ کوئی الگ سے خدبہ ہے کھون کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان نہیں آیا کیا نبی کے زمانے میں لاشت جمعہ نہیں آیا رمضان کا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں لاشت جمعہ میں الگ سے خدبہ پڑھ کے کہا کہ یہی خدبہ رمضان کے لاش جمعہ کا ہے یہ جمعت الودا کا خدبہ ہے کچھ نہیں ہے جو عام دنوں کا معمول تھا وہی رہا جو عام جمعہ کا معمول تھا جو رمضان کے عام جمعہ کا کام تھا وہی کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جمعہ میں بھی کیا تو اسے لوگ ایک اپنی طرف سے کیسے بنا کے اپنی مرضی سے کیسے پیش کرتے ہیں اللہ رحم کرے اللہ تعالیٰ سمجھ دے اس طرح اسلام کو بدنام کرنے کی اور صحیح اور غلط کو شریعت کو اور اس کے بعد اپنی منمانی کو دونوں کو ملانے کی بڑی شازیس ہے اسے ہمیں بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمعہ آربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین